کسی کا جھوٹا نہیں کھانا چاہیے کیوں کیوں کی جیسے گھن اس بیکتی کے ہوں گے جس کا جھوٹا کھا رہے ہو اس کے جیسے بیچار ہوں گے جیسے اس میں گھن ہوں گے بیسے آپ میں بھی آ جائیں گے اس لیے بیکتی کو کسی کا جھوٹا نہیں کھانا چاہیے ایک جگہ ہم گئے تو وہ یہ اجمان کے ہاں ان کا چھوٹا سا بچہ اپنے دادا جی کے ساتھ بہجن کے تھالی پہ بیٹھ گیا تو انہوں نے اس آرے سے کہا تو ان کے ساتھ بکھاؤ ہم نے بعد میں پوچھا کہ کیا بات ہے آپ بچے کو روک کیوں رہتے رہے اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا ہے کھا رہا ہے ارے بولے وہ دادا جی کو بابو جی کو کوئی سنکرامک بیماری ہے وہ ایسی بیماری ہے کہ کہیں بچے میں نہ آ جائے اس لئے ہم نے کہا کہ الگ رہا ہوں تھوڑا ہم دور رکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آیا کہ بیماری میں جو کیٹانوں ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ سکشمدرسی آدھی انتروں سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے پر بکاروں کے جو کیٹانوں ہیں وہ تو سکشمدرسی سے بھی نہیں دیکھتے تو بھئیہ کسی کا جھوٹا کھانے سے وہ بیماری جو شنکرمت لوگ ہے وہ ہے آپ کو لگ سکتا ہے تو کسی کا جھوٹا کھانے سے اس کے اندر کے دوست اس کے اندر کی برائیاں آپ کے اندر بھی آ سکتی ہیں اس بات کو خوب سمجھ لیا اس لئے ہر کسی کا جھوٹا کھانا نہیں چاہیے لیکن مہاپرسوں کا کیوں کھانا چاہیے بولے جس کا جھوٹا کھائیں گے اس کے گن دوست آ جائیں گے ان مہاپرسوں میں تو بھگوٹ پریم ہیں تو ان کا بھگوٹ پریم ہمارے اندر آ جائے اس لئے ان مہاپرسوں کے گن ہمارے اندر آ جائے اس لئے ان کی پرسادی لی جاتی ہے مہاپرسوں میں تو بھگوٹا کھائیں گے